اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں دعا کا جملہ استعمال کیا کہ تم اپنے والدین کے لئے اس طرح دعا کرو رب برحمہ ماکہ مارب بیانی صغیرہ ویسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے سابقین انبیاء علیہ السلام کی صفت بیان کی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا اپنے والدین کے لئے دعا کرتے ہوئے رب نغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اے ہمارے پروردگار اے ہمارے رب اغفر لی تو مجھے بخش دے ولی والدیہ اور میرے والدین کو بخش دے اللہ اکبر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا رب اغفر لی ولی والدیہ ولمن دخل بیتیہ مؤمنون وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں والدین کے تعلق سے دعا کرنے کی بات کہی وہی اللہ سبحانہ وتعالی نے سابقین انبیاء علیہ السلام کی دعاوں کو بھی قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا اللہ رب العالمین فرماتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے کس طرح اپنے رب سے دعا کی اپنے والدین کے لیے کہ رب اغفر لی ولی والدیہ اے میرے رب تو مجھے بخش دے ولی والدیہ اور میرے والدین کو بخش دے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو انہوں نے اپنے والد کے لیے دعا کی تھی ان کے تعلق سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے قرآن مقدس کے اندر اس کو بیان کیا فرمایا رب اغفر لی ولی والدیہ اے ہمارے رب تو مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آذر جو کہ گناہوں کے بڑے پہاڑ کو لیے ہوئے تھے جو شرک کرتے تھے اور شرک ہی نہیں بلکہ شرک کو فروغ دینے والے تھے شرک کو رواج دینے والے تھے شرک کو عام کرنے والے تھے بتوں کو بناتے اپنے ہاتھوں سے اور ان کو بیچتے تھے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو نرمی سے سمجھایا ان کو پیار سے سمجھایا اے والد محترم کیوں آپ عبادت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ تو سن سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ہر طرح سے سمجھایا لیکن شفتت کے ساتھ نرمی کے ساتھ لیکن اس کے باوجود بھی ان کے والد نے ان پر سختی کی اور ان کو گھر سے نکال دیا ان کو شہر بدر کر دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے باوجود بھی کیا کہا تھا اللہ نے قرآن مقدس کے اندر نقل کیا ہے کہ اے والد محترم انقریب میں آپ کے لئے اللہ رب العالمین سے اپنے رف سے بخشش طلب کروں گا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جن کی توحید کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پورے قرآن مقدس کے اندر جگہ جگہ بیان کرتا ہے جگہ جگہ جگہ